آصف آشمی کے خلاف غیر قانونی سرمایہ کاری اور پلوٹوں کی الارٹمنٹ پر کیسز احتساب عدالت نے آصف آشمی کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیح کر دی تفصیلات سے آگاہ کریں گے محمد سکلین جاوید جی سکلین جاوید آصف آشمی کے جوڈیشل روز کی توسیح کر دی ہے عدالت سے آصف آشمی کو گیارہ مارس کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے نیاب کی طرف سے آصف آشمی میں دیگر ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے مدروقہ وقف عملاق بورڈ میں اٹھارہ سو ستر میلیم کی غیر قومی سور پر سرمایہ کاری کی تھی جیسے قومی قضانے کو سکران پہنچا انہوں نے ہائی لنک کمپنی میں یہ سرمایہ کاری کی تھی جبکہ آصف آشمی پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ایک ارب بیس کروڑ روپے کے پلاٹ خیر کوئی چور پر الارٹ کیے تھے جس کی وجہ سے قومی قضانے کو ایک ارب بیس کروڑ روپے کا نقصان پہنچا تھا جبکہ آصف آشمی کے مغلہ کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف یہ تمام الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں پلاٹوں کی الارٹمنٹ قانون و ذوابط کے مطابق کی گئی اور اس میں کوئی بے ذاپتگی نہیں ہوئی تھی یہ تمام پلاٹ ملازمین کو لات کیے گئے تھے اور ذاتی حصیت میں کسی نے کوئی پلاٹ مسکر کیا تھا لہٰذا انہیں اس چیز سے بری کیا جائے جس پر عدالت نے مزید سماعت گیارہ مارچ تک ملتوی کر دی ہے شکریہ آپ کا دفصلات سے آگاہ کرنے کے لیے